راہ صاحب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ابھی بھی آپ نے کہا کہ جو ترجیحات ہیں مہنگائی ہے عوام کے مسائل ہیں معیشت کی بحالی ہے اور میاں صاحب کا جو بنیادی نعرہ تھا دو در سترہ اور اسے پہلے بھی کہ ووٹ کو عزت دو کا جو انہوں نے اٹھایا تھا اور پھر ایک مضامتی سیاست انہوں نے شروع کی تھی اس کے اندر نظر یہ آرہا ہے کہ تقریباً وہ ختم ہو چکا ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس عوام جو جس لیڈر سے یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ مضامت کی سیاست وہ آگے بڑھائیں گے اور ووٹ کو اور عوام کے منڈیٹ کو عزت کی بات کو زیادہ پختہ یقین کے ساتھ آگے بڑھائیں گے شاید اس سے وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں تو پھر عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوگی دیکھیں جی مسلم لیگ نون نے خیطلہ کیا ہے کہ ہم نے وقتی طور پر پاکستان جن حالات میں ہیں وہ حالات یہ کس چیز کی اجازت نہیں جتے کہ پاکستان میں جس طرح عمران خان نے مضامت کی سیاست کی ہے وہ سیاست کی جائے کیونکہ پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ڈفالٹ ہونے سے میاں شباہ شریف نے بہت محنت کر کے ڈفالٹ ہونے سے بڑی مشکل سے بچایا ہے لیکن اس کے بوجود ابھی پاکستان مسئلات میں ہے ڈفالٹ کا خطرہ بھی ہے معاشی برہان بھی ہے اور بہت بڑا مشکل وقت ہے وہ غریب آدمی کے ہے ہماری پہلی جدی جو ہے ملک کو معاشی طور پر خارجی طور پر دہشت گردی یہ تین چیزیں ہیں اور اس میں بھی نمبر ون پہ جو ہے وہ غریب آدمی کو رلیف دینا یہ ہمارا ٹوٹل ایجنڈا ہے اس پہ ہم نے کام کرنا ہے پاکستان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا ہے اپنے کارخانے چلانے ہیں زبن پڑے ہیں روزگار لوگوں کو دینا ہے اور سب سے بڑا پھر میں دور آ رہا ہوں کسری دفعہ کہ غریب آدمی جو بڑی مشکل سے زندگی جگہ رہا ہے ہمیں آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح زندگی جگہ رہا ہے اس کو رلیف دینا یہ ہمارے نمبر ون ایجنڈا ہے اور ہم نے صرف اور صرف اس سے کام